پاکستان کے سینر صحافی انکر پرسن اور یوٹیوبر سلمان مرزا صاحب کو غائب ہوئے دو سے تین دن ہو چکے ہیں کل بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کے تین بجے کے قریب ان کو اٹھا کے لے کر چلے گئے ان کی اہلیہ سامنے آئی ہیں اور انہیں بتایا کہ ایکزیکلی کیا معاملہ ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں سلمان مرزا ایک اچھے انسان ہے ایک اچھے انکر ہے بول ٹیلیویجن میں کام کرتے ہیں اور اس سے پہلے سما کے ساتھ بھی میرے خال میں من سے لکھ رہے چکے ہیں ایر وائے کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں ایک سینئر انکر ہیں اگر ہم بات کریں ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھیں تو ہمیں کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے ہمیں لگے کہ ان کو اس طرح سے غائب کر دیا جائے گا کچھ ایک دو ٹویٹس کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے لیکن بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تو اگر کوئی چیز جو ہے اچھی نہیں لگی تھی بری لگی تھی نہ گوار گزری تھی تو ان کو جو ہے وہ دیفنیٹلی اگر ہم کہیں کہ صحیح پروسیجر کے تھرو جو ہے ان کو لے کر جایا جاتا ان کو گرفتار کیا جاتا پھر عدالت میں معاملات کو لے کر جایا جاتا لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے جو ان کے فیاملی لفظ استعمال کر رہی کہ ان کو اگوا کر لیا گیا ہے ان کو خائب کر دیا گیا ہے جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں جمیل فاروقی صاحب کی جانب سے انہوں نے بھی جو ہے یہی ٹویٹ کیا ہے کہ رات کے تین بجے نامعلوم اگوا کار جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پولس کے ہمراہ تو ان کی وائف جو ہے مہین وہ اس وقت منظر عام پر آئی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ رات کے تین بجے کے قریب جو ہے بارہ سے تیرہ لوگ سادہ کپڑوں میں تھے اور جو بارہ سے تیرہ لوگ تھے وہ پولس کی وردی میں تھے وہ آئے اور انہوں نے سلمان مریزا کو جو ہے زبردستی لے کر جانے لگے تو ہم نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو جواب دے نہیں ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں ہم نے بہت جاننے کی کوشش کی بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ اٹھلی صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ لے کر کہاں جا رہے ہیں جس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم کافی پریشان ہوگئے سلمان مریزا آپ کو بتا ہے کہ ایک ینگ جنرلسٹ ہے اور اپنی فیملی کے جو ہے ایک لوٹے بیٹھی ہیں والدین کے ان کے بچے بھی ہیں ان کی بیوی کافی پریشان ہے والدین کافی پریشان ہے اس کے بعد ان کی بیوی کہتے ہیں کہ ہم قریبی پولیس ٹیشن جاتے ہیں جا کر جو ہے فیار درج کرواتے ہیں پولیس فیار درج کرنے سے صاف انکار کر دیتی ہے کہہ دیئے کہ جی آپ اپلیکیشن لکھ کے دیں اپلیکیشن میں وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی اگوا کر لیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو چینج کریں اچھا جی پھر اس کو چینج کر کے دیا جاتا ہے وہ بانگتے ہیں ریسیونگ دے دیں آپ اس کی ریسیونگ میں اٹلیس ہمیں جو ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہو کہ ہم نے ایک اپلیکیشن آپ کو جو ہے وہ دی ہے آپ فیار بھی نہیں کاٹ رہے ہمارے لڑکے کو اور یہ کوئی عام بندہ بھی نہیں ہے جرنلسٹ ہے ایک چینل پہ ایک بڑے چینل پہ کام کرتا ہے بول میں اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ بول ٹیلیویجن نے کوئی ذرا برابر سٹیٹمنٹ نہیں دیا نہ کوئی ایک خبر چلائی نہ ان کی فیملی سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ایک انسان جیتا جاتا ایک کام کرتا on duty رات کو اس کو چھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا جو چینل ہے وہ ذرا برابر بھی سپورٹ نہیں کرتا اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو سپورٹیو بھی ہوا کرتے تھے مالکان بول کے اور سارا دن خبریں بھی چلائی جاتی تھیں تو ان کی وائف مہین کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی ریسیونگ نہیں دی ہم بہت پریشان تھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ ہم کیا کریں کریں تو کریں کیا اب یہاں پر ان سے بحث کریں گے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آ گئے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ابھی تک دو سے ڈھائی دن گزر چکا ہے کوئی پتہ نہیں ہے سلمان کا ان کو رات کو اس طرح سے اٹھایا کہ ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں ہم بہت پریشان ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے ہم معافی مانگتے ہیں میں بھی اس پلیٹ فارم کی توسط سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے ان کو کی سزا دے دینی چاہیے لیکن اس طرح سے فیملی کافی پریشان ہے بچے چھوٹے ہیں بچے ڈرے ہوئے خوف کا شکار ہیں والدین خوف کا شکار ہیں اگر ہم کراچی کی بات کریں کراچی میں تو ایسا محول ہے کہ دوستے باپ بتاتے ہیں کہ وہاں تو چھوٹی بات پر ہی جو ہے بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے موبائل روبری کے زملے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں آپ سے بھی دعا کی جو ہے اپیل کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ جوان جنرلسٹ ہے وہ جلد واپس آجے جمیل فاروقی صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا اس پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کلیر کرنی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ تین بجے جو ہے نامعلوم اغواہ کاروں نے پولس کے حامرہ ان کو اغواہ کیا تھا جمیل فاروقی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ کسی کورٹ آف لاؤ میں پیش نہیں کیا گیا اور حد یہ ہے کہ ان کی چینل نے بہت بے حصی دکھائی ہے جمیل فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ سلمان والدین کا اکلوتہ بیچا ہے واحد کفیل ہے اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے اور انہوں نے بول کی حوالے سے بھی کافی باتیں لکھی ہیں کہ سپورٹ نہیں کرتے تنخائیں نہیں دے رہے اور فلائر سے تصویر بھی ہٹا دی ہے ان کی اور تارک مدین صاحب جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مطلب اگر ہم اپنی بات کریں تو آخری بار تو ہم نے ان کو بول پر ہی دیکھا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ بول سے وابستہ تھے اب وہ بول کا حصہ نہیں ہے حالانکہ اگوا سے ایک دن پہلے جو ہے دو دن پہلے ہم نے ان کو بول ٹی وی پر ہی دیکھا ہے تو اب بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ابھی تک یہ جوان اینکر جس کو آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں کافی پریشانی ہیں ہم بھی کافی پریشان ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ گھر واپس لے کر آئے آمین سم آمین ان کی فیملی ان کا انتظار کرے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مان میں صحیح سلامت رکھیں